بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ کے بات اور آقا علیہ السلام کی شان میں منا سرائی کے رات میں آج بات کرنا چاہتا ہوں اس ٹوپک پہ جو ابھی حالی میں واقع ہوا ہے سلمان رزدی پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس ملون پہ جو حملہ ہوا ہے تو تازہ تاریم ریپورٹ کے مطابق ابھی وہ ویلٹی لیٹر پر ہے ابھی جندا ہے آئی سیو میں اس پر کھا گیا ہے میں اس شخص کی حمد کو اس شخص کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جس نے سلمان رزدی پر حملہ کیا میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سلمان رزدی کو جل سے جلد واصل جہانم کرے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کہا آپ نے ویسا کیوں کہا یہ پہ قتل ہے لیکن قتل کی بات نہیں ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کرنے والا کسی قسم کی حمدردی کا مستحق نہیں ہے میری نظر میں آقا علیہ السلام کا اپنا فرمانے مبارک ہے جو کوئی نبی کی شان میں غستاخی کرے اسے قتل کر دیا جائے اس لئے صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ آقا علیہ السلام کا اپنا فرمانے مبارک ہے تو سلمان رزدی کو جس نے قتل کیا بہت اچھا کام کیا سلمان رزدی نے ایک نہیں کئی بار آقا علیہ السلام کی شان میں غستاخی کری کئی بار اس نے ہمارے جذبات کو مجدور کیا کئی بار اس نے امت مسلمہ کو تکلیف سے گوچار کیا تو اگر اس شخص نے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق اعلان سے ہے اور اس نے سلمان رزدی پر حملہ کیا اور سلمان رزدی کی حالت اس وقت غیر ہے تو میں اس شخص کو سلام کرنا چاہتا ہوں اس کی عظمت کو سلام کرنا چاہتا ہوں اور سلمان رزدی کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ اس کا انجام اس سے بھی زیادہ بیانت ہونا چاہیے تھا جو ہمارے نبی کی شان میں غستاخی کرے گا ہم اس سے کسی قسم کی ہمدردی نہیں کریں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو کوئی بھی سے مراد کہ وہ کوئی بھی ہو ہم کسی قسم کی اس کے ساتھ ہمدردی نہیں کریں گے جو ہمارے نبی کی شان میں غستاخی کرے گا وہ ہمارے لئے واجب القتل ہے کیونکہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جس چو کوئی بھی نبی کی شان میں غصاقی کرے اسے قتل کر دیا جائے تو بس ہمارے لئے اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہے جس نے نبی کی شان میں غصاقی کی تو اس کو ہم قتل کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور جب تک ہم اس دنیا میں موجود ہیں ہمیں جہاں غصاق رسول ملے گا جہاں ہمیں نبی کریم رسولﷺ کی شان میں غصاقی کرنے والا ملے گا ہم اس کو وہیں قتل کریں گے اس کے علاوہ ہمارا کوئی دوسرا قیدہ نہیں ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ میرا سگئی کیوں نہ ہو لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غصاقی کرے گا ہم اسے قتل کریں گے یہ ہمارا ایمان ہے وَمَا عَلَيْنَا الْبْلَوْا